پیزر دھماکوں سے دھیل آل لیمنان حضباللہ پر برسے موت والے پیزر بم بنا بارو دہل گئی لیمنان کی رازدانی دھماکی کی یہ تصویریں لیمنان کی رازدانی بیروت کی ہے جہاں خوف میں لوگ ادھر در بھاگتے نظر آئے دھماکہ ایسا ہوا کہ ہر جگہ چیک پکار مچ گئی پلبر میں افراد تفری مچ گئی کچھ لوگ اسپتال کی طرف بھاگتے دکھائی دیئے تو کچھ لوگ اپنی جان بچانے کیلئے سیپ جگہ کی تلاش کرتے دکھیں لیمنان میں سیریل دھماکوں کا یہ نیا چیپٹر ہے یعنی ایسا دھماکہ جس میں بارود کم بیسپورٹ جادہ ہوا بیرود میں یہ ایسا دھماکہ تھا جس کے بارے میں حضباللہ بھی کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کیونکہ یہاں پیزر کو موبائل کی طرح ہیک کر کے ایک ساتھ ہزاروں بھی سپورٹ کیے گئے اور اسے انجام کیسے دیا گیا اسے ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دھماکے کی ان تصوروں کو دیکھئے بیرود کے بھیڑ بھار والے بزار میں لوگ سبزیاں کھریدنے میں مشغول تھے کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے تب ہی سبزی کھرید رہے اس بلہ کے لڑاکے کیجئے میں رکھی پیزر میں زوردار دھماکہ ہوا جس کے بعد وہ لڑاکہ وہیں گر گیا اور بازار میں افراد تفری مجھ گئے اب دھماکے کی ایک اور تصویر دیکھئے یہ بیرود کے ایک دفتر کی ہے برکے میں مہیلہ کام کر رہی تھی اسی دوران ہزبولہ کا ایک لڑاکہ وہاں آ کر کھڑا ہو گیا تب ہی اس کے پیزر میں زوردار دھماکہ ہوا جس کے بعد دفتر میں ہڑکم مجھ گیا لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے لیبنان کی کئی علاقوں میں پیزر میں سلسلے وار بلاسٹ ہونے سے افراد تفری مجھ گئی اس حاصلے میں کئی لوگوں کی موت ہو گئی ہزار اور لوگ خائل ہو گئی اس حملے میں لیبنان میں موجود ایران کی رازدود بھی خائل ہو گئی یہ حملہ اتنا سنیوجود تھا کہ لیبنان میں لگاتار ایک کے بعد ایک پیزر بلاسٹ سے ہر جگہ خوم دیکھنے کو ملا لیبنان کی چرمپنتی کو ہزباللہ کو نشانہ بنا کر یہ حملہ کیا گیا تھا لیبنان نے اس حملے میں اسرائیل کو ذمہ دار کھرائے ہیں جانکاری کے مطابق لیبنان میں یہ حملہ پیزر کو ہیک کر کے کیا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ پیزر ہوتا کیا ہے کیا پیزر کو موبائل کی طرح ہیک کیا جا سکتا ہے دراصل پیزر ایک ایسی ٹیوائس ہے جس کا استعمال میسیز بھیجنے اور ریسیب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے بھارت سمیہ دنیا بھر میں 1990 کے دشک میں یہ کافی پاپلر تھا چونکہ پیزر کا سیکیورٹی سسٹم بہت زیادہ مجبوط نہیں ہوتا ان کا سسٹم انکریپٹیب نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس میں موجود دیٹا کو کیپچر کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہیکرز اپنی کمانڈ دے سکتے ہیں سوتروں کے حوالے سے پتا چلا کی موساد نے ان پیزر کی بیٹریوں پر بسوٹا کردار پی ای ٹی این رکھ دیا تھا منگل بار کو ایک ہی سمیہ پر ہزباللہ لڑاکوں کے پیزروں کو ہیک کیا گیا پھر پیزر کی بیٹیوں کا تاپ مان بڑھا کر اس میں ایک ساتھ سپورٹ کر دیا گیا لیونان کے سرکشہ سوتروں کے مطابق ہر پیزر میں 20 گرام سے کم بزن کا سپورٹک رکھا گیا تھا جس پیزر میں سپورٹ کیا گیا انہیں ہزباللہ نے حال ہی میں کھریدا تھا ہزباللہ کے نیشن نصر اللہ نے سیل فون کے بدلے پیزر کا استعمال کرنے کو کہا تھا تاکہ اسرائیل کی خوفی ایجنسی اسے ٹریکٹ نہیں کر سکے پیزر کے ہی ذریعے ہزباللہ کے لڑاک ایک دوسرے سے سمپکس آتے تھے اس بھی پیزر بنانے والی ٹائیوان کی کمپنی کی بھی پرتکریہ سامنے آئی ہے ٹائیوان کی گولڈ اپولو کمپنی کے فاؤنڈر اور چیئرمن سو چنگ پوان نے کہا ہے کہ جن پروڈکٹ میں بلاسٹ ہوا وہ ان کی کمپنی کے نہیں تھے ان پروڈکٹ کے لیے صرف ان کے برانڈ کے نام کا استعمال کیا گیا تھا اُدھر ہزباللہ نے اسرائیلی پیزر آپریشن میں مارے گئے اپنے لڑاک کو اور غائل لوگوں کے پرتی سمویدنا پرکٹ کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا ہے ہزباللہ نے پھر سے پستی کی ہے کہ وہ گازہ میں حماس کی سمرتن میں اسرائیل پر حملہ کرنا جاری رکھے گا اور اس حملے کا قرارہ جواب دے گا جبکہ لیمنام نے پیزر اٹیک کے بعد اسرائیل کی سینہ نے سرکشہ حالاتوں کی سمکشہ کی اور جنتہ کو ستک رہنے کے لیے کہا ہے